اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تویٹا ویلوز ایم پی وی کے بارے میں یہ گاڑی تویٹا اوینزا سے اوپر کے سیگمنٹ میں آتی ہے لیکن تویٹا اوینزا اور اس گاڑی کے اندر کافی زیادہ سیمیلائرٹیز ہیں دیکھنے میں کافی اٹھ تک ایک جیسی لگتی ہیں تو گئیس تویٹا ویلوز چلد ہی لانچ ہونے والی ہے تو اس گاڑی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ گاڑی کب تک لانچ ہوگی کیا کیا فیچرز ہمیں اس گاڑی کے اندر دیکھنے کے لئے ملیں گے کونسا انجن اور پاور ٹین یہاں پر آفر کیا جائے گا اور یہ گاڑی کب تک اور کس پرائس پرنڈ پر انڈیا کے اندر لانچ کری جائے گی تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں تاکہ آپ اس گاڑی کی سائے ڈیٹیل کو اچھے سے کور کر پائیں تو بینہ دری کیے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گائز ہم بات کرلتے ہیں اس گاڑی کے اوورول ایکسٹیریل لوکس اور ڈیزائن کی تو فرنٹ میں گائز ہمیں یہاں پر ہیکزاگن شیپ کی کافی کمال کی گرل دیکھنے کے لئے مل رہی ہے ساتھ ساتھ گائز ہمیں اس کے بونٹ کے نیچے پتلی سی سکروم کی سٹرپ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ گائز ہمیں دونوں اینڈ پر کافی شارپ ڈیزائن کے لیڈی پروجیکٹر ہیڈ لیمز مل رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکوینشل ٹرن انڈکیٹرز لیڈی والے دیکھنے کے لئے ملیں گے یہاں پر اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں لیڈی ڈی آرلز بھی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے بائی گائز بمپر پر ہمیں فاغ لیم کی ہاؤسنگ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے جو اگین کافی زیادہ شاندار رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بمپر پر یہاں پر بڑا سا ائر ڈیم دیکھنے کے لئے بھی مل رہا ہے تو فرنٹ کا لوکیس گارڈی کا اوورال کافی زیادہ امپریسیو ہے اور اس کے بونٹ کی بات کرو تو بونٹ بھی کافی زیادہ اپرائٹ ہے اور یہ فرنٹ سے دیکھنے میں کافی اگریسیو بھی لگ رہی ہے جلی سے اب ریئر کی بات کریں تو یہاں پر گائز ہمیں سپلیٹ ایلی ڈی ٹیل لیم سیٹ اپ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے جو کی ایک کنیکٹڈ ٹیل لیم ہے اور روف پر ہمیں ایک سپوائلر ہائی مانٹڈ سٹاپ لائٹ بھی ملے گی اور بمپر پر ہمیں یہاں پر ریئر میں ایک سکڈ پلیٹ پروائیڈ کرا دی جائے گی سائی ساتھ ہمیں ریئر میں ریفلیکٹر ڈی فاغر وغیرہ بھی پروائیڈ کرائے جائیں گے سائیڈ پروائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں سائیڈ باڈی کلیڈنگ مل جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سائیڈ میں جو میڈ ہائیلیٹ ہے وہ اس کے سیونٹین انچیز کے ڈول ٹون آلائی ویلز جو کی کافی بڑیا لگ رہے ہیں باقی سائیڈ دیکھنے میں گاڑی کافی زیادہ زبردست لگ رہی ہے کافی مسکلر بھی لگ رہی ہے اسی جو پلرز ہے وہ ہمیں بلیک دیکھنے کے لئے ملیں گے روف کی بات کریں تو یہاں ہمیں روف ریل شارفن انٹینہ اور گائز یہاں پہ ہمیں کوئی بھی سن روف نہیں ملے گی جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹویٹا اور سن روف کا 36 کا آکھڑا رہتا ہے کیونکہ گائز ٹویٹا جو ہے اپنی پچاس لاکے فورچونر کے اندر بھی کوئی سن روف نہیں دیتے ہیں صحیح صحیح انووہ کرسٹا کے اندر بھی ہمیں کوئی سن روف نہیں ملتی ہے تو گائز یہ گاڑی انووہ سے ایک سیگمنٹ نیچے آئے گی تو اس گاڑی کے اندر بھی ہمیں کوئی سن روف دیکھنے کے لئے نہیں ملے گی تو گائز اوورال یہ گاڑی ایکسٹیریر سے کافی بڑیا رہنے والی ہے اس کے اندر جو ہمیں کلر آپشنز ملنے والے میں ان کی بات کر لیتا ہوں تو ہمیں اس کے اندر ملے گا میٹیلک ریڈ میٹیلک بلو ایش بلاک اور سالیڈ وائٹ یہ تین کلر ہمیں سنگل ٹون میں ملیں گے دوال ٹون میں ہمیں دو کلر آفر کیے جائیں گے ایک رہے گا بلو میٹیلک ویڈ بلاک سن روف اور ایک رہے گا سلور میٹیلک ویڈ بلاک سن روف تو یہ ہوگئے دوال ٹون کے کلر آپشن اب جلی سے گائز آگے بڑھتے ہیں اور اس کے انٹیئر فیجرز کی بات کرنے سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں اس گاڑی کے انجن اور پاور ٹرین کی تو اس کے اندر ہمیں ایک 1.5 لیٹر نیچرلی ایسپریریٹڈ فور سیلنڈر پیٹرول انجن دیکھنے کے لیے ملے گا تو اس کا جو پیٹرول انجن ہے وہ کافی زیادہ دمدار رہنے والا ہے پاور آؤٹپٹ کے اگر میں بات کروں تو یہاں ہمیں 106 پی ایس کی پاور اور 138 نیٹن میٹر کا پیک ٹرک دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو اچھا کاسا پاور آؤٹپٹ ہمیں یہاں مل جائے گا ساتھ ساتھ ہمیں مینل اور آٹومیٹک سی وی ٹی ٹرانسمیشنز دیکھنے کے لیے مل جائیں گے خیر گائز اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتا ہے اس گاڑی کے انٹیئر اور اس کے فیچرز کی تو انٹیئر کے اندر ہمیں کافی بڑیا ڈیش بورڈ لیا اور دیکھنے کے لیے ملے گا انٹیئر کے اندر ہمیں بلیک کلر سیم دیکھنے کے لیے ملے گی اور ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر لائٹ گری کلر کے ایلیمنٹس بھی اس گاڑی کے انٹیئر میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے بائی گائز اس گاڑی یہ اندر ہمیں انفوٹینمنٹ جو ہے نائن انچز کی دیکھنے کے لیے ملے گی جس کے اندر ہمیں ساری کنیکٹیوٹی مل جائے گی کنیکٹیڈ کار ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وائرلیس انڈروڈ اوٹو ایپل کارپلے بلوتوٹ آزلیری یو ایس بی پورٹس وغیرہ بھی ہمیں ہیں پروائیڈ کرا دے جائیں گے انسٹیومنٹ کلیشٹر کی بات کریں تو یہاں سیمی ڈیجیٹل انسٹیومنٹ کلیشٹر دیکھنے کے لیے ملے گا اس کے آگے ملٹی فرکشن سٹیرنگ ویل with steering mounted audio controls اور MID controls اسی کے ساتھ ساتھ گائز ہمیں گاڑی کے اندر top of the line variant میں softage material بھی دیکھنے کے لیے ملے گا doors پر, dashboard پر ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر کافی premium feature اور بھی دیکھنے کے لیے ملیں گے جیسے cool glove box, wireless phone charging, ambient lighting front کی جو seat ہے وہ heated اور ventilated دیکھنے کے لیے ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ inbuilt air purifier, dual zone automatic climate control front row passenger کے لیے ہمیں armrest cup holder میں جائیں گے rear passengers کے لیے بھی armrest cup holder, 12 bolt کے charging socket اور ساتھ ساتھ ہمیں dedicated ace event first row, second row, third row, تینوں کے اندر دیکھنے کے لیے ملیں گے اس گاڑی کی sitting configuration کی بات کروں تو یہ ہمیں دو sitting configuration میں دیکھنے کے لیے ملے گی ایک رہنے والا ہے six sitter اور ایک seven sitter six sitter کے اندر ہمیں second row seat کے اندر captain seats دیکھنے کے لیے ملے گی باقی guys ہمیں automatic projector headlamp, automatic rain sensing wiper جیسے features تو ملیں گے ہی اور گاڑی کے اندر ہمیں keyless entry push button start stop دیکھنے کے لیے ملے گا گاڑی کے poster کی بات کروں تو اس گاڑی کے poster complete leather میں ملے گی top of the line variant میں steering wheel trap بھی ہمیں leather میں provide کرائے جائے گا تو guys interior کے معاملے میں features کے معاملے میں یہ گاڑی کافی زیادہ زبردست رہنے والی ہے اب جلی سے آگے بڑھتے ہو اس گاڑی کے most important point یعنی کی safety کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو guys اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ کمال کا safety feature ملنے والا ہے جو کہ یہ toyota safety sense suit basically یہ toyota کا air dash feature ہے یعنی کی advanced driving assistance system تو اس کے اندر ہمیں autonomous emergency braking, adaptive cruise control, blind spot monitoring system lane keep and lane departure assist جیسے feature provide کرا دے جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ enhance کر دیں گے اس کی safety کو اس کے علاوہ ہمیں 60 airbags کا support as standard دیکھنے کے لیے ملے گا adjustable seat belt, ISO 6 seat, ABS, EBD, electronic stability control, hill hole assist, hill start assist, traction control, roll over mitigation, tire pressure monitor, engine immobilizer ایسے کچھ feature اس گاڑی کے اندر ملیں گے جو کی safety کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے باگے guys ہمیں یہاں پہ frontal reverse parking sensor ایک parking camera with dynamic guide lines ساتھ ہمیں 63 degree camera کا option بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے تو guys اگر اس کی safety rating کی بات کروں تو ہمیں امید ہے کہ global end cap کی safety rating کے test میں 5 star کی rating ہمیں نکال کر دے تو guys اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے launch اور اس کے price کی تو guys اس گاڑی کا جو launch ہے تو guys international market کے اندر یہ گاڑی کئی جگہوں پر sale پر ہے جیسے کہ Thailand, Indonesia اور guys یہ گاڑی Malaysia کے اندر جلد ہی launch ہونے والی ہے تو اب اس کے انڈیا کے launch کی بات کروں تو guys یہ گاڑی انڈیا کے اندر بھی جلد ہی launch ہو سکتی ہے 2022 کے end یا پھر 2023 کے شروعات میں یہ گاڑی ہمیں انڈیا کے اندر دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے باقی اس گاڑی کے starting action room price کی بات کروں تو guys اس گاڑی کا جو starting price ہے وہ around 13 lakhs action room رہنے والا ہے base variant کا تو guys Toyota کی طرف سے ہمیں یہ MPV دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے جو کی Toyota Innova Krysta سے نیچے کے segment میں آئے گی اور اس سے کافی زیادہ affordable بھی رہنے والی ہے تو guys آپ لوگ اپنی رائے مجھے comment میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے Toyota Veloz MPV کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈین مارکٹ کے اندر اچھا perform کر پائے گیا نہیں اور guys اگر آپ کے کچھ اور suggestionیں کسی اور ویڈیو سے related تو وہ بھی آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں تو guys میں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھلے ہی ویڈیو کو like ضرور کر دینا میرے چینل کو subscribe کر دینا اور بالائیکن کو دبا دینا all کر دینا تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی side notification سب سے پہلے مل سکے so see you guys in the next ویڈیو thanks for watching